بسم اللہ الرحمن الرحیم فرق پتا نہیں چلا توجہ فرمارے ہیں اب وہ آیا اپنے اعظام علمی لے کر مبلغ علمی لے کر میں پوچھتا ہوں سوال یہ جب بیٹھا وہ کہہ رہا ہے مجھ سے ہر سوال پوچھو اس نے سوالات پوچھے اور علی نے اس سے پلٹ کے سوال پوچھے وہ تخلیق انسانی امراض بیماریاں ان کا علاج ان پر بات کر رہا ہے اور علی کے اور جو وارث علم رسول تھے وہ ان امور کو بتا رہے تھے کہ جو امور قرآن نے مفصل بیان نہیں کیے دیکھیں میں نے رکھ کر جملہ کہا ہے رسول اور وارث علم رسول وہ علوم بیان کر رہے تھے کہ جو قرآن نے مفصل بیان نہیں کیے ایک بزم علی نے سجائی سلونی والی اس میں علی سے سوال کیے گئے ایک بزم علی کے چھٹے وارث نے ایک یونیورسٹی کی صورت میں سجائی جسے جامع جعفر صادق کہا گیا بیٹھا وہ میرا چھٹا امام اپنی مسند پر تشریف فرمائے آ گیا وہ طبیب ہندی اس کو بڑے اپنی جراحت پر ناز اس کو بڑی اپنی حکمت پر ناز اس کو بڑی اپنی تبابت پر ناز اس کو اپنی دوائیوں پر ناز آ کے پوچھ رہا ہے مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ آزائے جسمانی کے ماہر ہو علم العبدان کے ماہر ہو ایک ایک جس کے بارے میں ایک ایک عزب کے بارے میں جانتے ہو کہا سب جانتا ہوں دل کہاں ہے دل کا کیا کام ہے اور اس کی رگیں اس کی شریعانیں کہا اچھا سوچو ان سب چیزوں کو چھوڑو میں تم سے کچھ سوال کرتا ہوں یہ بتاؤ دیکھیں بچوں کے لئے عرض کرتا ہوں بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن میں نے آیت سے روایت کو ملایا سورہ مومن سورہ حج کی آیت آپ کے حوالے کر دی کہ ہم نے نتفہ بنایا علقہ بنایا مزغہ بنایا اور یہ سب چیزیں اب اس کی تفصیل کہا اچھا ہم تم سے سوال پوچھتے ہیں یہ بتاؤ علم العبدان کے ماہر ہو یہ بتاؤ یہ سر پہ بال کیوں ہیں جانتے ہو اس نے کہا نہیں جانتا کہا اچھا یہ کھوپڑی جو ہے یہ چار حصوں میں تقسیم کیوں ہے یہ پوری مسطح ایک جیسی کیوں نہیں کہا نہیں جانتا کہا اچھا یہ ماچے پر جو لکیریں کس لی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ علم معصومی کہا نہیں جانتا کہا یہ بھویں کس لی ہیں کہا نہیں جانتا کہا یہ یہ جو آنکھیں ہیں نا یہ بادامی شکل کی کیوں ہیں چوکور کیوں نہیں ہیں کہا نہیں جانتا کہا یہ ناک ستوہ کیوں ہے اس کے سراغ نیچے کیوں ہیں اوپر کیوں نہیں ہے معصوم کے جملے کہا نہیں جانتا کہا اچھا یہ بتاؤ یہ یہ داڑی جو ہے یہ کیوں نکالی گئی ہے کہا نہیں جانتا کہا یہ آگے کے دانت نوکیلے ہیں یہ پیچھے کے داڑ جو ہیں یہ چپٹے کیوں ہیں کہا نہیں جانتا کہا یہ بیچ میں مسورے کیوں ہیں کہا نہیں جانتا کہا نہیں جانتا کہا اچھا بتاؤ کہ جسم کے اکثر آزا پر بال ہیں یہ جو ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے یہ تمہارے گھٹنے جو ہیں یہ پیچھے کی طرف آگے طرف کیوں مڑتے ہیں کا نہیں جانتا جو پوچھتے جارہے ہیں کہہ رہے ہیں نہیں جانتا نہیں جانتا نہیں جانتا کہا کہ اب کیا جاننا چاہتے ہو جاننا چاہتے ہو اب بیٹھا اب تک جو غرور تھا وہ پانی ہو گیا دھوئے کی طرح اڑا کہا سنو ہم مسلسل چودہ سفرستی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ علتیں وہی بتا سکتا ہے جس نے سب کچھ بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا اب یہ تو علم خدا ہے نا کہ ہم نے ہر چیز کو کیوں بنایا ہم نے ہر چیز کو کیوں بنایا یہ تو علم خدا ہے کہا سنو اللہ نے سر پر یہ جو بال رکھے ہیں نا ان بالوں کی جڑوں میں سراخ ہیں اور بال رکھے ہی اس لیے گے تاکہ یہ سراخ مسام کی شکل میں ہو اور دماغ میں جو کچھ آپخارات ہوتے ہیں وہ ان سے باہر چلے جائیں اگر یہ آپخارات دماغ میں جمع رہیں گے تو دماغ میں فساد کا باعث بن جائیں گے کہا یہ کھوپڑی چار حصوں میں تقسیم اس لیے کہ اگر کبھی کھوپڑی پر زرب لگے تو چار حصوں میں تقسیم ہو جائے زرب ایک ساتھ کھوپڑی پر اثر انداز نہ ہو کہا زرب تقسیم ہو جائے جس نے دیکھا ہے نا سیری برم سیری برم یہ سب وہ جانتا ہے کہا سنو یہ ماتھے پر لکیرے اس لیے ہیں کہ اگر سر سے پسینہ بہے تو دائیں بائیں چلا جائیں آنکھوں میں نہ آئے کہا دیکھو یہ بھویں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ سورج کی شوا تمہیں تنگ نہ کرے براہ راست آنکھوں میں نہ جائے اس نے کہا کیا مطلب کہا کبھی دیکھتے ہو نا سورج سامنے ہو تو یوں کر کے دیکھتے ہو معصوم نے اشارہ کیا کہا کبھی جب بہت تیز دھوپ ہو تو یوں کر کے دیکھتے ہو نا کہا اسی لیے بھویں بنائی ہیں تاکہ سورج کی شوا بقدرِ ضرورت آنکھوں تک آئے یہ بھویں کہا آنکھیں بادامی شکل کی اس لیے ہیں کہ اگر چوکور ہوتی تو آنکھوں کا مادہ آنکھوں ہی میں رہ جاتا جسے آنسو کہتے ہو فاسد مادہ وہ باہر نہ نکل پاتا اس لیے بادامی شکل ہے کہ جو فاسد مادہ جمع ہو وہ اس نوک کے ذریعے سے باہر چلا جائے کہا یہ ناک کے سراغ نیچے اس لیے ہیں کہ اگر سراغ اوپر ہوتے تو نہ خوشبو کا احساس ہوتا نہ بدبو کا احساس ہوتا اس لیے کہ جو دھوان ہوتا ہے جو لطیف شہ ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے اور اس لیے بھی ناک کے سراغ نیچے ہیں کہ دماغ کے جو فاسد مادے ہیں جو نزلے کی صورت میں بہتے ہیں وہ ناک سے باہر چلے جائیں اگر سراغ اوپر ہوتے تو وہ وہیں رہ جاتے ہیں اور پھر دماغ کو جا کر فساد پھیلاتے میرا جملہ ہے پھر پاگل ہی پیدا ہوتے سارے کہا کہ یہ جو دانت ہیں ناک کے نوکیلے اس لیے ہیں تاکہ غزہ غزہ توڑنے میں آسانی ہو پیچھے کے داڑ چپٹے اس لیے ہیں تاکہ چبانے میں آسانی ہو اور کہا یہ مسورے کس لیے ہیں کہا مسورے اس لیے ہیں تم نے کبھی کوئی عمارت تعمیر ہوتے دیکھی ہے جب اینٹ سے اینٹ کو ملائے جاتا ہے بیچ میں گارہ رکھا جاتا ہے تاکہ اینٹ مضبوط ہو جائے جمع رہے کہا سنو یہ داڑی اس لیے دیئے تاکہ عورت اور مرد میں فرق سلامت رہے تاکہ عورت اور مرد میں فرق واضح ہو جائے کہا سنو یہ ہاتھ میں بال اس لیے نہیں ہے تاکہ چیزوں کو محسوس کرنے میں آسانی ہو پاؤں پیچھے کی طرف اس لیے نہیں مل لائیں کہ اگر آگے کی طرف ملتے پیچھے کی طرف ملتے تو تمہیں چلنے میں دشواری ہوتی ایک ایک چیز کے بارے میں جس چیز کو اللہ نے اختصاراں بیان کیا محسوس نے تفصیلاں بیان کیا